باز گرہ جو اس چیز کی مخالفت کرتے ہوئے یا اس چیز کو منع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اصل میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے کے سارے اخلاص کو اپنی آوازوں کے پر اٹھا دیتے ہیں قرآن پاک کو دنیا میں تین طریقوں پر پڑھا دیا ہے اس میں ایک حدر، تدویر، ترتیل لیکن نمازوں میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے تراوی میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے اکثر اور بیشتر تلاوتوں میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے اچھا چلتے پھرتے بھی حدر میں ہی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے میرے خیال سے خوبصورت انداز اور کوئی نہیں ہے لیکن تین انداز میں جو میں نے بتا دیا دنیا میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا جی کر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بیان کیا کہ جو قرآن حضرات اس کو پسند کرتے ہیں مقامات کو کیوں کرتے ہیں لیکن میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ جن حضرات کا اس طرف رجحان کم ہے وہ کیا دلائل دیتے ہیں ان کی کیا ریزنز ہیں دیکھیں ماشاءاللہ محترم عزیزم لقمان صاحب آپ نے یہ بھی ایک بڑی پیاری بات کی ہمارے لئے سب قرآن حضرات بڑے ہی قابل احترام اور بڑے ہی محترم ہیں لیکن میں نے پہلے اس کے جواب میں جو ایک بات کی تو میرے خیال سے جو میرا اپنا ایک موقف ہے میں کسی اور کے پر بلیم نہیں کروں گا لیکن ہونا ایسے ہی چاہیے مجورٹی آف جو کاری ہیں جو میں نے بتائی کہ قرآن کو خوبصورتی میں پڑھنا چاہیے کیونکہ جب پڑھتے ہوئے اس کا حسن جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے اور جب ہم خوبصورتی سے پڑھیں گے تو لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوگا یعنی روحانیت ان کو ملے گی ان کے دل اللہ کی طرف راغیب ہوں گے قرآن پاک کو سیکھنے کا ان میں بھی شوک بڑے بڑے قرآن کو جب ہم سنتے ہیں میں اپنی ایک مثالہ کو دے رہا ہوں بچپن میں ہم شیخ عیوب صاحب کو سنتے تھے اس کے بعد اور بڑے بڑے قرآن کو سنا میرے جو آئیڈیال ہیں ماشاءاللہ کاریم اشاری صاحب ہیں ماشاءاللہ تو ایک بہت ہی آئیڈیال ہیں ہمارے الحمدللہ تو ہم نے ان کو سنا تو ہم بھی قرآن کی طرف آئے اگر ہم سادہ سادہ سے جس طرح کے بغیر کسی سر کے بغیر ہم اپنے سارے کے سارے اخلاص کو اپنی آوازوں کے اوپر اٹھا دیتے ہیں ہمارے دل میں زیادہ جو خیال ہوتا ہے وہ پھر اخلاص کے اوپر قرآن پاک کو پڑھنے میں نہیں ہوتا بلکہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ اب کون سا مقام ہم نے کیسے پڑھنا ہے یہاں پر آواز میری خوبصورت ہو رہی ہے تو کیا مجھے کتنی داد ملے گی کہاں سے کیا مجھے اگلے پسند کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں نہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن میں اپنی رائے ایک پیش کروں گا آپ سے جو میرا موقف ہے کہ نہیں قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ خدارہ جتنے بھی قرآن ہے مجھ سمیت اخلاص کو ملحوظہ نظر رکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اخلاص ہے کہ ہمارا پڑھنا جو ہم نے اتنی محنت کی ہے لوگوں کے دلوں میں اتر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول و منظور فرمائے ایسا نہ ہو کہ صرف ہماری ساری کی ساری یہ محنت جو ہے وہ ریاہ کی نظر ہو جائے جزاک اللہ کارش صاحب بہت ہی اچھا جواب دیا اپنے ماشاء اللہ اور ان کے اعتراض کا بھی آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا اخلاص کی آپ نے بات کی کارش صاحب یہ باقی جو قرآن کے سٹائل ہیں کتنے سٹائل ہیں اور آپ کا جو سٹائل ہے میں بہت عرصے سے آپ کو سنتا آ رہا ہوں آپ کا ایک بہت ہی اچھا سٹائل ہے اس سٹائل کے پیچھے کیا ہے اور یہ کس طرح پڑھتے ہیں تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیں عزیزم عبدالباسس صاحب ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ قرآن پاک جو میں پڑھتا ہوں یہ کونسا سٹائل ہے یا میں آپ کی اس کوئسٹین کو تھوڑا سا آنسر میں کہت دیتا ہوں کہ قرآن پاک کے پڑھنے کے کتنے طریقہ کار ہیں جو دنیا میں رائج ہیں تو دیکھیں سامین قرآن حضرات بھی جو ہمیں سن بھی رہے ہوں گے ماشاء اللہ ہماری اس پرگرام کو دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ بھی بیٹھیں آپ بھی ماشاء اللہ قرآن کا ذوق بھی رکھتے ہیں اور شوق بھی رکھتے ہیں تو جو سٹائل میرا ہے یا جس انداز میں میں قرآن پڑھتا ہوں یہ حدر ہے اس کو حدر بولتے ہیں حدر یا دوسرے لفظوں میں اگر میں اس کو تھوڑا سا سلو کر لوں تو یہ تدویر میں کنورٹ ہو جائے گا قرآن پاک کو دنیا میں ٹوٹل تین طریقوں پر پڑھا گیا ہے یہ آپ کے نالش کے لئے بھی ہمارے سامین اکرام بھی سن رہے ہیں ان کے نالش کے لئے بھی آپ نے درمیان میں ایک اچھا کوسٹن کر دیا قرآن پاک کو دنیا میں تین طریقوں پر پڑھا گیا ہے اس میں ایک حدر تدویر ترتیل اب حدر جو ہے جتنے تلاوت بھی عرب کرتے ہیں تو عرب حدر کو بہت پسند کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا دو جہاں بھی حدر میں تلاوت کیا کرتے ہیں کیوں اس کی مثال کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت فرمائی تو آپ نے کس میں تلاوت کی ہوگی میں اس چیز کا جواب آپ کو دے رہا ہوں بیٹھ کے ایک بڑی ٹیکنیک علمیہ کو بات کر رہا ہوں تو کیا یہی حدر ہی ہوگی جس میں ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہوگی امامت فرمائی ہوگی کیا خوبصورت وہ آواز ہوگی کس خوبصورتی کساب نے تلاوت فرمائی ہوگی پھر صاحب کرام بھی سی آواز میں تلاوت کرتے ہوں گے پھر اس کے بعد حدر کا جو دوسرا ایک آپ کہہ دیں انداز ہے یا دوسری شکل ہے وہ جو تھوڑی سی سلو ہوکے اور تھوڑی سادگی میں بھی وہ پڑی جاتی ہے تو اس کو تدویر کہتے ہیں اکثر تدویر کو سنا جاتا ہے بعض وقت اپنی تجوید کو ٹھیک کرنے کے لیے مخارج کو ٹھیک کرنے کے لیے اور تدویر میں قاری خلیل الحسر رحمہ اللہ تعالی وہ بہت ہی مشہور ہیں مصر کے جو استادوں میں آتے ہیں بڑے بڑے جیئت قرآن میں ماشاءاللہ ان سے بڑے بڑے جیئت قرآن لیکن میرے فیوریٹ اس لیے ہیں کہ جب وہ تدویر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کو پورا قرآن ہے تو اس میں جن کے مخارج کمزور ہیں وہ ان کو سن کر بھی سیکھ سکتا ہے اپنے مخارج ٹھیک کر سکتا ہے پھر تیسرا جو طریقہ کار ہے ماشاءاللہ جو بہت فیمس بھی ہے اور ہمارے اکثر میجورٹی اس کو پسند کرتی ہے وہ ترتیل ہے لیکن پھر ترتیل کا اپنا ایک خاص انداز ہے اس کے پڑھنے کے لیے آپ کو وقت بھی چاہیے آپ کو ایک مجمع بھی چاہیے آپ کو ٹائم اور ایک پورا کا پورا ایک آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ انوارمنٹ چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے کہ لوگ آپ کو سننے کے لیے کٹھے بھی ہوں مگر سب سے جو آسان اور پیارا طریقہ ہے وہ حدر کا ہے جیسے ایک والد اپنے بیٹے کو واضح نصیت کرتا ہے کہیں بھی شروع ہو جاتا ہے یا میں آپ کو کوئی نصیت کہ چند کلمات اگر یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر تو اس کے لیے مجھے کوئی انوارمنٹ یا کوئی مجھے کوئی موقع حمل نہیں چاہیے میں کہیں بھی شروع ہو جاؤں گا پھر حدر اس لیے بھی پیارا ہے کہ دیکھیں نمازوں میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے راوی میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے اکثر اور بیشتر تلاوتوں میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے چلتے پھرتے بھی حدر میں ہی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے میرے خیال سے خوبصورت انداز اور کوئی نہیں ہے لیکن تین انداز میں جو میں نے بتا دیا دنیا میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے چل کے ہم آپ سے ان تین انداز میں سنیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ تو اکار صاحب بارک اللہ بڑے ہی آپ نے جامع اور مختصر انداز میں جو ہمارے کچھ بنیادی سوالات تھے ان کے جوابات دیئے جو ہمارے کچھ بنیادی سوالات